ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنا نہیں آئے ہیں ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنا نہیں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا سنین وحابین شیعہ کے امام کا سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا بہت اچھا سن رہے ہیں میرے دوستو آئیے میں بڑے عدب کے ساتھ آپ کے درمیان جناب شمش الحودہ ولی پوری سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اب بہترین شاعری سے ہم سامنے ان کو نوازیں مائک پر جناب شمش الحودہ آئیے مائک پر تشریف جن صاحب کی بائی کی ہو یا فور بینر کی ہو اگر بائی کی چابی ہے تو ان سے میری گدارش ہوگی کہ وہ وہاں پہ جائیں اور دس ہزار کی کم سے کم رسید بنا لیں اور پچاس ہزار کے موٹر سائیکل کو لینے کی کوشش کریں اگر فور بینر کی چابی ہے تو کم سے کم پچاس ہزار دے کر خدا کے گھر میں وہ دس پانچ لاکھ کی جو گاڑی ہے اسے لے جائیں انشاءاللہ بڑی امانداری کے ساتھ انشاءاللہ مسجد میں وہ پیسے لگا دیئے جائیں گے پڑھیں پھل کے پڑھیں مزا لیکن السلام علیکم مرحبت اللہ حضرات جامعہ مسجد صدیق اکبر کچھندے کا برو راہ آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ شیر پڑھوں جو چندے کے تعلق سے ہو سری شان سے ایک تک آپ سماعت کر رہے ہیں چندے شیر میں بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت پر مال مومن آئے ہیں مومن شیر مکمل ہو جائے آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو جس مقصد کے لیے اس پرگرام کا انتخاب جس پرگرام کا انقاد ہوا ہے اس مقصد کو نگاہوں میں رکھیں اور پہلے ہی شیر سے ہر شخص اگر کچھ پیسے لے کے مصافہ کرے گا تو میں اسے مبارک بات پیش کروں گا انشاء اللہ اب میں شیر پڑھتا ہوں سماعت پر لیں ذرا سب پورا مجمع ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ اور بلند آوات سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مصرہ بولنا بھائی مومن تو آ کے دیکھ سخاوت کی گودے میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمت کی گودے میں مومن تو آ کے دیکھ سخاوت کی گودے میں سبحان اللہ زندہ بات ہے اس کام کو نہ بھولیں ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات ابھی اس طریقے سے جو کام ماشاءاللہ میں شیر پڑھتا ہوں سمات اللہ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ مومن تو آ کے دیکھ سخاوت کی گودے میں مومن تو آ کے دیکھ سخاوت کی گودے میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمت کی گودے میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمت کی گودے میں محبتوں کے ساتھ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ گھر دے کے جو حفاظت اسلام کر گئے 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 وہ سو رہے ہیں چین وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گودے چارے تکبیر دارے تکبیر عالماء کرام پر ہمناتیا مشاہرہ سرزمین وعلید پور شاعر اسلام شمش الہبا وعلید پوری سو رہے ہیں چین سے جنت کی گودے میں سو رہے ہیں چین سے جنت کی گودے میں اب اپنا ایک شیر پڑھیں جارا ہوں قسم خدا کی یہ میرا عقیدہ کہتا ہے کہ ہر شخص اگر مجھ تک مصافے کے لیے اگر وہ آنا سکے تو میں چاہتا ہوں دل میں خیال پیدا کر لے وہ کیا خیال ہونا چاہیے یہ سلام نے مسجد ہے اس کو دیکھیں اس کی تعمیر کا اپنے ذہن میں رکھ لیں اپنے ایک شیر پڑھتا ہوں سمات کر بڑھا بھائی شمس الہدہ کیا اچھا پڑھا ہے بھائی زندہ بات بھائی ستھان اللہ شیر سنا دوں آپ حضرات کو ہاں سنا ڈالی ہے اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو فضاؤں ملے رہے ہیں پورا مجمع ایک بار مجھل کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گود میں وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گود میں وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گود میں آؤ لگا کے جان کی بازی ہنسی خوشی آؤ لگا کے جان کی بازی ہنسی خوشی ہم اپنی مسجدوں کی امارت کی گود وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گود آؤ گود کا جواب نہیں زندہ بات اچھا پڑھ دے بات ٹھیک انشاء اللہ میں پڑھوں گا آج جاتے بات زندہ بات ولید پھروانو شمشل ہدا جب تک مائی پہ آپ لوگوں سے میری گوداریش ہے دل رکھ دو جگر رکھ دو جیب چھار کے ادھر رکھ دو کام ہو جاگن چاہلے پڑھو بھائی پڑھو لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمات کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمات کی گود میں مومن تو آ کے دیکھ سخابات کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمات کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمات کی گود میں تشچی ہماری پارے نہ لگ پائے گی کبھی 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 اے سوئی رہی سوئی رہی جو قوم اداوت کی گود میں مومن تو آ کے دیکھ سخابات کی گود میں مومن تو آ کے دیکھ سخابات کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمات کی گود میں اور اس رات لیں گے مصطفیٰ لے لیں گے مصطفیٰ اور اس رات بہت ساری شیر ہیں مگر میں ایک شیر اور آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں کہ وہ سو رہے ہیں چین سے جنت کی گود میں قربان کر دو اپنا خزانہ جرا سا بولے آپ حضرات نے اپنے آپ کو اتنا خاموش کر لیا جس طریقے سے رمضان میں لوگ خاموشی کا روزہ رکھنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ حضرات خاموشی کا ارادہ کر لیے ہوں اگر خاموشی کا ارادہ نہ ہو تو میں چاہتا ہوں ہر شخص اپنے لبوں پر سبحان اللہ سجاتا رہے تاکہ میں فیلم میں ایک خوبصورتی کا ماحول پیدا ہوتا رہے جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے میں ایک شیئر پڑھتا ہوں سماعت کر لے پورا مجموعہ ایک بار بلند دعویٰ سکھا دے سبحان اللہ کہ محفوظ ہوگی اہل سخاوت کی زندگی قربان کر دو اپنا خزانہ اے مومنوں 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 خواہش ہے جو پہنچنے کی جنت کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ تجھے رحمت کی گود میں لے لیں گے مصطفیٰ آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا مگر میں چاہتا ہوں بلکل تازہ کلام ایک آپ تک پیش کر دوں اس کے بعد جو آپ کا حکم ہے انشاءاللہ میں آپ کے حکم کی تکمیل میں کھڑاؤں بلکل تازہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمالے ذرا سا آپ حضرات وہ محول پیدا کریں نقیب ہندوستان حضرت مجاہد حسنین ہپی بی اور بھی شہرا اور بھی عظیر شخصیتیں ہماری اسٹیج پر جلوہ بار ہیں میں چاہتا ہوں ہر شخص محبتوں کے ساتھ شیر میں پڑھتا پہنچا رہا ہوں ان کے حوالے سے آپ تک اگر پہنچ جائے تو میں چاہتا ہوں ہر شخص شیر کا استقبال کر لے میں شیر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمالے پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کا حکم ہے وہ میں آپ تک پہنچا ہوں گا کہ محبوب 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 یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر محبوب محبوب یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر محبوب یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر کہ محبوب یہ سب محبوب یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر الملک پڑھا کر کبھی رحمان پڑھا کر الملک پڑھا کر کبھی رحمان پڑھا کر محبوب یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر جس کلام کا حکم ہوا ہے وہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماتھ فرمائے کہ میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے یا چلی جائے تیروں پہ مسلنیں بچھتے تھے تیروں پہ مسلنیں بچھتے تھے تیروں پہ مسلنیں بچھتے تھے تلواروں پہ سجدیں ہوتے تھے ہر ظلم و ستم کو سہتے تھے دیوان مگر یہ کہتے تھے اب جاں کی ہمیں پرواہ نہیں اب جاں کی ہمیں پرواہ نہیں اب جاں کی ہمیں پرواہ نہیں ایمان کا پرچم لہرائے میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے اچھا ہے پروی ظالم بھائی انہوں نے انام لٹائیے شوق سے لیکن یہ خیال رہے کہ عدب کی محفل ہے جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں سمات کر لے محبتوں کے ساتھ کہ میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے کہ پیروں پہ مسلے بچھتے تھے تلواروں پہ سجدے ہوتے تھے ظلم ستم کو سہے تھے دیوان مگر یہ کہتے تھے اب جان کی ہمیں پریباہ نہیں اب جان کی ہمیں پریباہ نہیں اب جان کی ہمیں پریباہ نہیں ایمان کا پرچم لہرائے میری جان رہے یا چلی جائے اور اس رات پورا مجمع سارے لوگ محبتوں کے ساتھ سمات کر رہے ہیں اس خوبصورت ماحول میں ایک وہ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں جو بہت قیمتی شیر ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات فرمالے یہ نہ ہے کہ میری جان میری جان رہے یا چلی جائے میری جان رہے یا چلی جائے کہ سب بولے کبوتر اللہ کہ سب بولے کبوتر اللہ بل بل کی زمان پر سل اللہ کہ سب بولے کبوتر اللہ بل بل کی زمان پر سل اللہ کوئی اللہ بھی بکار جزا کر اللہ سب مل کر کہے دے سبان اللہ کہ کوئی اللہ بھی بکار جزا کر اللہ کہے دے سبان اللہ کہ تیری یاد میں جھومے دیوانا تیری یاد میں جھومے دیوانا تیری یاد میں جھومے دیوانا اس قرل سے وہ کہتا جائے میری جان رہے یا چھتی جائے میری جان رہے یا بات ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ حضرات رات ماشتر شکیل صاحب نے جہاں پہ سب انڈین نوٹ دے رہے ہیں یہاں پہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچاس روپے کا ایک ریال دیا ہے بلکہ آپ کے پاس بھی ہے تو یہاں پہ چل رہا ہے آپ بھی چلا سکتے ہیں آبائی اتیار لائے پھر ہم لائے دینار لائے سب لائے جی میں شیر پہنچا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ اللہ حضرات فرمالے کہ میری جان رہے یا چلی جائے 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 حضرات چونکہ میں جب چلا تھا تو ہمارے ولید پور کے بہت سارے بچوں نے کہا تھا بھوچ پوری زبان میں کلام کرنے کا اگر بھوچ پوری زبان میں سننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں محبتوں کے ساتھ ہر شکت محبتوں کے ساتھ شیر سماعت کر لے بھوچ پوری زبان میں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لے سننا چاہتے ہیں آپ حضرات کیا بات ہے تو ذرا سا کہہ دیں سبحان اللہ نظر کب ہوئی نظر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی ہے موری آہاں کا نظر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی کہ بیاکول مانے باتے جلدی بھلاوا کہ بیاکول مانے باتے جلدی بھلاوا تیبہ بلا کے آقا رہزہ دکھاوا بیاکول مانے باتے جلدی بھلاوا جلدی بھلا کے آقا رہزہ دکھاوا جلدی بھلا کے آقا رہزہ دکھاوا کہ کریاب کا حدر ہاں کریاب کا حدر ہاں کریاب کا حدر اجار کب ہوئی ہے موری کا نظر کب ہوئی مولانا عاصف صاحب جنہوں نے اس سے پرگرام کی صدارت حضرات رات آپ اس رات سمات کر رہے ہیں میں آپ کی پاکیزہ سماتوں کا احترام کرتا ہوں اور جو کام یہ چلہ ہے اس کا خیال لگتا ہے بھائی چندے کا پیسہ جو بھی دے رہے ہیں ان سے میری گوداری شوکت ہی نیچے دے جو کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ ہوا کے دوشمن پورا مکمل من اسٹیس کے باہر جا رہا ہے اب بتائیں حضرات وقت بھی بہت سارے شورہ ہیں جتنی فرمائشیں اگر میں ہر ایک کی فرمائش کا احترام کروں تو شاید وقت لگ جائے گا انشاءاللہ شمسل ہو دا بھائی اچھا پڑھا رہا ہے آپ اچھی ٹوپک میں کب ہوئی جتنا خوشی شوجین میں آپ تک پہنچوں کا میں شیر پڑھتا ہوں سمات کرنے میں کہ ہے مورے آقا ہے مورے آقا نظر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی شہر نبی کے سفر کب ہوئی کہ ہند سے جب کے ہوں تیبا میں جالا ہند سے جب کے ہوں تیبا میں جالا کہ ہند سے جب کے ہوں تیبا میں جالا کہ ہند سے جب کے ہوں تیبا میں جالا چوپٹ پہ تو ہرے عصر کب ہوئی ہے مورے آقا نظر کب ہوئی یہ ہے بلوی زبان کی جادو اچھا ہے بھائی ہے مورے آقا نظر کب ہوئی شہر نبی کا سفر کب ہوئی چونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام میرا نہیں کسی شاعر کا ہے میں خود نہیں جانا لیکن مجھے اچھا لگا میں آپ تک پیش کروں کلام کس کا بھی ہو شمس الحدہ صاحب لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ ترنم کا جو مولمہ آپ نے لگایا ہے وہ قابل تعریف ہے اب میں وہ شیر پہنچا رہا ہوں آپ تک محبتوں کے ساتھ میں وہ شیر پہنچانے جا رہا ہوں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ میری حاضری ہو لیکن شاعر کا عشق دیکھیں وہ اگر عریضہ پیش کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہے وہ کہتا ہے آقا اگر آپ کی بارگاہ میں میں پہنچوں اور میرے ساتھ میرے والدین ہو تو کیا مردین میں ایک شیر پہتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو بس آمیں چاہتا ہوں اس شیر کا پورا مجمع استعمال کرے ایک بار سرہ سا مچنے کے کہہ دیں سبحان اللہ ہے مور آحاں کہاں ہے مور آحاں کہاں ہی مور آحاں کہاں نظر کب ہوئی شہر نگی کے سفر کب ہوئی مائی باپ کے سنہے ہم طیبہ میں جائی پی مائی باپ کے سن ہی ہاں میں قیبہ میں جائی تھی دوئی چار دن بھی آتا قیبہ میں رہتی ہمارے دعا میں ہمارے دعا میں اثر کب ہوئی ہمارے آقا نظر کب ہوئی ہمارے آقا نظر کب ہوئی شہر نبی کے سفر کب ہوئی آہ بھئی شمشلودہ زندہ بات زندہ بات نہیں نہیں پڑھو پڑھو وقت ہی وقت ہے اب ہمارے بھائیوں کا حکم ہے جو آپ نے حکم دیا ہے میں وہ پہنچا رہا ہوں تیزی کے ساتھ شمیم صاحب وہ کرم فرمائی کر رہے ہیں یقینا ہمارے اسٹیج پہ ایسے لوگ تشریف رکھتے ہیں کہ اگر ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ذرا میں کہہ دوں کہ وہ بگر نون تیل کے پکوڑا بن جاتا ہوں حضرات یہ سارے لوگ ہیں آپ لوگ ہیں میں آپ کے سامنے حکم ہے ایک کلام کا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کلیں سننا چاہتے ہیں آپ حضرات میں ایک شیر پڑھتا ہوں سماعت کلیں سنو یہ سپنے کی ہے بات اچھا چونکہ حکم ہے میں جانتا ہوں سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن حکم ہے میں حکم کی تکمیل میں کھڑا ہوں سنو یہ سپنے کی ہے بات میں دعبہ پہنچا تھا کل رات یہ ندیا ٹوٹ گئی یہ ندیا ٹوٹ گئی سنو یہ سپنے کی ہے بات میں دعبہ پہنچا تھا کل رات کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ کل رات میں ایک سپنا دیکھا سپنے میں ہسی روزہ دیکھا سپنے میں ہسی روزہ دیکھا روزے پہ سو نہری چادر تھی وہ جس کی روپہ لی چھالر تھی جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم عدب سے میں نے لیا تھا چھو کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی یہ سپنے کی ہے بات میں دعبہ پہنچا تھا کل رات کہ ندیا ٹوٹ گئی اب اس رات آخری بلد آپ تک پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ تعلیب وہ سما تھا مہ شرکہ تعلیب وہ سما تھا مہ شرکہ کیا حال کہوں اس منظر کا ایک بھیڑ لگی زمزم پر سب جھوم رہے کے پی پی کر ایک میرا مقدر ایسا تھا اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا کہ زمزم مل نہ سکا دو بھو کہ دل پہ ایسی لگی تھی جو کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی سنو یہ سپنے کی حیبات میں تیبہ پہنچا تھا کل رات کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی حضرات پھر بعد میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جو باپی ہے اسے بورا کر دیں سلام ماشاءاللہ کنی دیا ٹوٹ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ